بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین آج کے دور کے انسان کے پاس بہت ساری سہولیات انہیں کے باوجود مختلف قسم کے مسائب و علام دکھ در تکلیفوں کے وجہ سے اور پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں زندگی میں سکون بھی نہیں ہے اور جس قسم کے کامیابی اور سکون ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں میسر نہیں بعض لوگ جو شعبہ تجارت سے بابستہ ہیں ہمارے بھائی وہ مسائلسل کاروبار میں ناکامیوں کی وجہ سے اور جس قسم کی کامیابی وہ چاہتے ہیں وہ کامیابی نہ انہیں کی وجہ سے پریشان ہیں بعض بچیاں آلہ تعلیم یافتہ انہیں کے باوجود گروں میں فارق بیٹھی ہیں بعض بچیوں کے مناسب رشتے نہیں آتے بعض کو جاب نہیں ملتی بعض بچیوں کی شادی تو ہو چکی ہے لیکن وہ اولاد نہ انہیں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہیں تو آج تقریبا ہر شخص یا ہر دوسرا شخص مختلف قسم کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے بعض مسائب و علام اور دکھ در تکلیفوں میں بھی مبتلا ہیں تو اس کی بڑی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے امام بحاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا علاج بتا دیا اور اس کا علاج فقط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور وہ تسبیح بار بار پڑھیں جو قرآن مجید فرقان عمید کے اندر موجود ہے اور وہ تسبیح ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین یہ جو آیت کریمہ ہے یعنی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین یہ ہم بار بار اس کو جب دورائیں گے تو ہمارا رشتہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ واحد ذات ہے جو غم کے حالات میں سے بھی خوشی نکال لیتے ہیں اور خوشی کے حالات میں سے بھی غم نکال لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے اور جب ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم کریں گے اور وہ ہمیں مختلف پریشانیوں سے بھی نکال دیں گے دکھ در تکلیف اور مسائب و علام سے بھی نکال دیں گے کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہم آیت کریمہ کم از کم دن میں سو مرتبہ اور زیادہ جتنا بھی ہو سکے ہم اس کا ورد کریں اور اس کو پڑھیں یعنی ہم اس آیت کریمہ کو پڑھیں اس آیت کریمہ کے وجہ سے یہ جو تسبیح ہے یہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ آتا فرمائے گا ہماری زندگی میں سکون بھی پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتیں بھی آتا فرمائے گا جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد آتا فرمائے گا اور جو گروہ میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوشکبریاں آتا فرمائے گا بس ہم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں پونچ وقت کی نماز حضور تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درودِ پاک درودِ سلام اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ تسبیح پڑھیں یہ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکتیں بھی آتا فرمائے گا ہمارے رزق میں بھی برکتیں آتا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے جو سکون غائب ہو چکا ہے وہ سکون بھی ہمیں مل جائے گا آج بہت سارے ہمارے بھائی دوست پریشان ہیں تو پریشانی سے نجات کے لیے دکھ در تکلیفوں اور مسائبوں علام سے نکلنے کے لیے ہمیں ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ ہم تسبیح پڑھیں اللہ تعالیٰ کا اعلان بھی ہے اِنَّمَالْ اُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّمَالْ اُسْرِ يُسْرًا یعنی اور اُسْر کے بعد يُسْر ہے اور مشکل کے بعد آسانی ہے اور یہ دو مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے اُسْر کے بعد يُسْر کی بات کی ہے بعض علماء کرم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک مشکل کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کے بعد آپ کو دو آسانی آتا فرمائے گا تو گویا اگر آپ اس وقت کسی مشکل کے اندر مبتلا ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ اس مشکل کے بعد اس پریشانی کے بعد اس مسئبت کے بعد اس دکھ اور اس تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دو آسانیاں اور دو خوشکبریاں عطا فرمانے والا ہے بس ہم نے قوم یہ کرنا ہے کہ ہم نے تسبیح ای کو پڑھنا ہے اور پانچ وقت کی نماز کو بھی پڑھنا ہے اور اس کے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام اور درود شیف بھی پڑھنا ہے یقینہ جب ہم اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے اپنے پروردگار کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسانی آتا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ